جی شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم اگر قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو اس کے اندر کوئی آئیب ہونا نہیں چاہیے تو اس کی شرط ایک یہ بھی ہے کہ شیخ اگر کوئی جانور ہے بگرا ہے اس کے زب یعنی اس کے موہ میں پھل دانت ہو خلی ایک دانت نہ ہو تو ایک دانت نہ ہونا بھی کیا آئیب ہے یہ سوال تھا شیخ میرا یہ بتائیے کہ کیا وہ دانتہ ہوا ہے کی نہیں وہ دانت جو شرط ہے قربانی کے لیے آگے کی دو دانت کیا وہ دانت ہے اس کو نہیں شیخ میں نے اس کا موہ تو کولا تو سارے دانت تھے مگر اس کے درمیان میں ایک دانت نہیں تھا شیخ دیکھیں دانت کا نہ ہونا یہ قربانی کے لیے معنی نہیں ہے اور یہاں ہماری دانت سے مراد یہ کہ کوئی دانت اس کا ٹوپ گیا گر گیا کسی وجہ سے تو یہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے یہ آئیب نہیں ہے البتہ جو قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ دانتہ ہونا چاہیے یعنی دانتے والے عمر میں پہنچ جائے دانت نکل آئے اس کا دانت پھر کے نیا دانت نکل آئے تو وہ دانتہ ہونا الگ مسئلہ ہے اور اس کا کوئی دانت گر جانا کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی سبب سے یہ الگ مسئلہ ہے تو کسی بکرے کے موہ سے کسی دانت کا ٹوٹ کے گر جانا یہ آئیب نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ جن عیوب جو عیوب قربانی سے مانے ہیں وہ چار عیوب ہیں جن کا ذکر اللہ کی رمی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی بن عازق کی حلیث میں کیا ہے کہ وہ کانا نہ ہو جس کا کاناپن ظاہر ہو بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو ایسا لگڑا نہ ہو جس کا لگڑاپن ظاہر ہو تو یہ چار عیوب ہیں اب اگر کوئی دوسرا ایسا آئیب پایا جا رہا ہے جو این چاروں کے مماثل ہے یا ایسے زیادہ بڑا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی اب اسے اگر چھوٹا آئیب ہے تو وہ مانے نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے قربانی یہ کسی سے ریلیٹر یہ بات پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی جانور یعنی بکرا کھانستا ہے تو یہ میمانی ہے کیا یہ بھی آئیب رکاوٹ نہیں ہے سردی اس کو بھی یعنی جانوروں کو بھی سردی ہوتے ہیں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو یعنی اگر چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہے جو کی عام طور سے جانوروں کو ہوتی ہی ہے جانور دیل کو کوئی بھی سو میں سے نبی کے ناک میں سے پانی گر رہا ہے تو یہ بیماری نہیں مانی جاتی ہے اس کے ناک میں سے پانی آنا تھوڑا سا زکام ہونا یہ بیماری نہیں ہے ایسی بیماری جس کو بیماری شمار کیا جاتا ہے وہ ظاہری بیماری موسیقی موسیقی